محسن سپیر ترکیاتی کام تیز نہیں بہت تے سارے چھے کلومیٹر طویل شہرہ نظری پاکستان سگنر فی کوریڈور مکمل کر دیا گیا ہے ساتھ پروٹیکٹیڈ یوٹنگ بنے چوہتر کروڑ اٹیس لاکھ لاغتائی ایک بھی درخت نہیں کٹا گیا نگرام حزیریالہ پنجاب محسن نقفی نے افتتاح کیا کہا ریکارڈ چالیس دن میں منصوبہ مکمل کیا بابڈا ٹاؤن، کینال بینک روڈ، پی سی ایس آئی آر، جوہر ٹاؤن والے مستفید ہوں گے پی آئی اے سوسائٹی، ابدالین سوسائٹی کو سہولیات ملیں گی وزیرالہ پنجاب محسن نقفی نے ساڑھے چھے کلومیٹر طویل شہرہ نظریہ پاکستان سگنل فری کوریڈور کا افتتاح کر دیا وزیرالہ پنجاب نے کہا کہ ساتھ یوٹنز بنا کر شہرہ نظریہ پاکستان کو سگنل فری کوریڈور بنایا گیا ہے یہ شہر کی انتہائی مصروف شہرہ ہے جہاں ٹریفک کا دیرینہ مسئلہ تھا کوریڈور کو کلیل مدت میں مکمل کیا گیا ساتھ یوٹنز دو پہلے بن گئے تھے پانچ یہ اور بن گئے فورٹی ڈیز میں کمپلیٹ ہوا ہے تو یہ آپ نہر سے لے کے کالج روڈ تک جو ہے یہ سگنل فری ہو گیا ہے اور کالج روڈ کی ری بیمپنگ اوریڈی شروع ہو گئی ہے وہ بھی میرے خیر میں اگلے پندرہ دن میں کترس دسمبر کو انشاءاللہ اس سے پہلے پہلے وہ بھی ختم ہو جائے گی محسن نکوی کا کہنا تھا کہ نظریہ پاکستان روڈ پر دو یوٹنز پہلے بنے تھے پانچ نئے پروٹیکٹڈ یوٹنز بنا کر ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا منصوبے کی تعمیر کے دوران ایک بھی درخت نہیں کٹا گیا کینال روڈ سے کالج روڈ، امیر چوک تک نظریہ پاکستان روڈ کو سگنل فری کوریڈور بنا دیا گیا ہے سگنل فری بنانے سے یومیا ایک لاکھ سے زائد گاڑیاں مستفید ہوں گی وابڈا ٹاؤن، کینال بینک روڈ، پی سی ایس آئی آر، جوہر ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں کے رہائشی کوریڈور سے مستفید ہو سکیں گے افتتاحی تقریب میں صوبائی وزراء آمیر بیر، اسفر علی ناصر، سیکٹری ہاؤسنگ، کمیشنر، ڈپٹی کمیشنر اور متلکہ حکام بھی موجود تھے پینٹ خراب دیواروں کو سیم لگ گیا ہر طرف گندگی کمروں میں چار 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 پائیاں وزیرعالہ کا سرویسز ہسپتال کے نرسنگ کالج کی حالت دے کر برہمی کا اظہار فوری نوٹس لے لیا تین تالیس برس بعد کالج کی سننگئی اپگریٹ کا اعلان کیا وزیرعالہ پنجاب میو ہسپتال بھی گئے چلڈن ایمرجنسی اور مین ایمرجنسی بلوک کا معاینہ کیا خواتین اور بچوں سے ملاقات کی علاج موالجے بارے پوچھا محسن نکفی ایمرجنسی بلوک کے چاروں فورس پر گئے درائیونگ لائسنس فیس میں اضافہ کی منظوری یکم جنوری سے لرنر لائسنس فیس ساتھ روپے کے بجائے ایک ہزار مقرر لٹی وی ایچ ٹی وی پی ایس پی لائسنس فیس کی طرح میں اضافہ ہوگا مگران وزیرعالہ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے سرکاری میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے طلبہ و طالبات کے لیے ٹرانسفر پالیسی منظور پنجاب میں نرسنگ کی طالبات کی تعداد دھگنا ہوگی انسٹیچوٹہ پبلک ہیلتھ لاہور کے لیے انتظامی کمیٹی کے قیام کی بھی منظوری لرنر اور ڈرائیونگ لائسنس کا بڑتہ روجان ڈی ایل ایم آئی ایس ٹو کا آغاز لرنر لائسنس کا مرحلہ صرف تیس سیکنڈ میں مکمل نئے سسٹم سے نام شناختی کارڈ نمبر تاریخ پیدائش انٹر کرتے ہی لائسنس پرنٹ ہو جائے گا دو روز میں دو لاکھ چھبیس ہزار لائسنس جاری لاہور سمیت پنجاب بھر میں شہریوں کو سہولت دینے کے لیے نیا سسٹم متعارف کروا دیا گیا ایس ایس پی ٹریفک سید غزنفر علی شاہ کے مطابق ڈی ایل ایم آئی ایس ٹو کے آغاز سے پنجاب بھر میں روزانہ لائسنس بنانے کی گنجائش میں دو گناہ اضافہ ہو گیا ہے لرنر لائسنس بنانے کا پروسس ڈیڑھ سے دو منٹ کی بجائے بیس سے تیس سیکنڈ میں مکمل کیا جائے گا لرنر لائسنس کا سائز بھی تبدیل کر کے چھوٹا کر دیا گیا ہے نئے سسٹم کے تحت امیدوار کا نام، ولدیت، شناختی کارڈ نمبر اور تاریخ پتائش انٹر کرنے سے فوری طور پر لرننگ لیسنس پرنٹ ہو جائے گا نئے سسٹم کے تحت باقی تمام قوائف اور ڈیٹا شناختی کارڈ کی مدد سے مکمل ہو جائے گا پنجاب بھر میں نئے سسٹم کے آغاز کے دو روز کے دوران دو لاکھ چھبیس ہزار لیسنس جاری کیا گئے ہیں بجری کی قیمت میں مزید اضافہ نوٹفکیشن جاری آپ کو بتائیں کہ بجری کی قیمت میں مزید اضافہ نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے بجری کی قیمتوں میں تین دوپے سات پیسے فی جونٹ اضافہ کیا گیا ہے یوٹیلیٹی سٹوروں پر اشائد ضروریہ کے قلت اور آسمان سے باتیں کرتے قیمتوں کی وجہ سے شہر کا غریب طبقہ پریشان ہے آٹا چاول اور چینی کی قیمتیں عام مارکیٹ کے برابر آگے شہری کہتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں غریب طبقے کے لیے ریلیف کہاں باقی رہ گیا شہر کے مزافاتی علاقوں کی آبادیوں کے نزدیک بنائے گئے یوٹیلیٹی سٹوروں پر سپلائی چین برقرار نہ رہنے سے غربہ پریشان ہیں اور اشائد خردونوش کی آسمان سے باتیں کرتی قیمتیں بھی کم آمدنی والے طبقے کے لیے دردے سر بنی ہوئی ہیں اوپن مارکیٹ اور یوٹیلیٹی سٹوروں پر اشائد خردونوش کی قیمتوں میں فرق ختم ہو گیا ہے یوٹیلیٹی سٹوروں پر چینی ایک سو پچپن اور اوپن مارکیٹ میں ایک سو پینتی سے ایک سو چاریس روپے فی کلوگرام مل رہی ہے گورمنٹ کو چاہیے کہ ریلیف دیں تھوڑا سا اور اس پر نظر آسانی کریں نظر رکھیں قیمتوں کو تھوڑے کم کریں اسی طرح اوپن مارکیٹ میں اچھی کوالٹی کے چاول تین سو پچاس اور یوٹیلیٹی سٹوروں پر چار سو بیس روپے فی کلوگرام میں بک رہے ہیں اوپن مارکیٹ اور یوٹیلیٹی سٹوروں پر آٹے کی قیمتوں میں بھی فرق ختم ہو گیا ہے اوپن مارکیٹ میں دس کلوگرام کا تھیلہ ایک ازار چار سو بیس اور اوپن مارکیٹ میں بیس کلوگرام اٹھائیسو روپے کا مل رہا ہے شہری نے وفاقی حکومت سے آٹھ پنیادی عشاء ضروریہ کی قیمتیں اوپن مارکیٹ کے مقابلے کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے شہری کہتے ہیں انہیں کہیں سے تو ریلیف ملے کیم امن افتخار احمد کے ساتھ شہزاد خان عبدالی سٹی ٹی ٹو الڈی اے سٹی منصوبے میں پھنسے آلاتیوں پر ایک اور بم گرانے کی تجویز تیار الڈی اے نے اپنی ناکامی اور منصوبے کی جویلپنٹ کی تاخیر کملبہ علاٹیوں پر ڈالنے کا فیسٹا کر لیا آٹھ سال سے قبضے کے منتظر سو فیصد ڈیویلپنٹ چارجز دینے والے علاٹیوں پر ڈیویلپنٹ چارجز بطور اضافی لاغت ڈالی جائے گی الڈی اے سٹی ڈائریکٹوریٹ نے اپنی جان چھڑانے کے لیے مکمل ڈیویلپنٹ چارجز دینے والے علاٹیوں پر بوجھ ڈالنے کی تجویز تیار کی ہے ذرائع کے مطابق پہلی اور دوسری بیلٹنگ میں سو فیصد ادائیگی کرنے والے علاٹیوں کو بھی اضافی لاغت دینا ہوگی دو کنال پر بیس لاکھ ستر ہزار ایک کنال پر دس لاکھ پینتیس ہزار اضافی ڈیویلپنٹ چارجز کرنے کی تجویز دی گئی ہے دس مرلہ پر چھ لاکھ اکیس ہزار جبکہ پانچ مرلہ پر تین لاکھ ساٹھ ہزار اضافی ادا کرنے کی تجویز ہے ڈائریکٹر الڈی اے سٹی نے حقائق کے منافع فگرز پر حکام کو بریفنگ دی ذرائع کے مطابق تیسری اور چوتھی بیلٹنگ سے اضافی چارجز لیے گئے اس وقت پہلی اور دوسری بیلٹنگ کے الارٹیوں پر بوجھ نہ ڈالنے کا فیسٹا کیا گیا الڈی اے سٹی ڈائریکٹوریٹ کی ناہلی سے ارازی نہ دی گئی اور ڈیویلپنٹ ورکس متاثر رہے الڈی اے حکام اپنی ناہلی چھپانے کا فارمولا ایوان وزیراعلا کو پیش کریں گے وزیراعلا نے الڈی اے سٹی پر پیش رفت اور قبضہ دینے کے پلان پر پریزنٹیشن مانگ رکھی ہے سماغ میں اضافہ سیکیٹری سکولز ایڈیوکیشن کا نوٹیز پرائیویٹ سکولوں کو ساٹھ فیصد بچے ہر صورت ذاتی سکول بسوں پر لانے کا پابند کر دیا محکمہ تعلیم نے تمام پرائیویٹ سکولوں کو بسے خریدنے کا سیٹیفیکیٹ ایڈیوکیشن آتھورٹیز کو جمع کروانے کے احکامات جاری کر دی سکول بس پر آئیں گے پرائیویٹ سکولز کو ہر صورت اپنی سکول بس خریدنا ہوں گی سکول ساٹھ فیصد بچوں کو ذاتی بسوں پر لانے کے پابند ہوں گے احکامات کے خلاف ورزی پر متلکہ سکولز کے خلاف کاروائی کی جائے گی محکمہ تعلیم نے تمام ایڈیوکیشن آتھورٹیز کو احکامات پر عمل درامت کے لیے احکامات جاری کر دیے ہیں ایڈیوکیشن آتھورٹیز نے پرائیویٹ سکولوں کو ہتایات جاری کرنا شروع کر دی ہے سی ایو ایڈیوکیشن پرویز اختر خان کا کہنا ہے کہ انسپیکشن ٹی میں پرائیویٹ سکولوں کا کل سے وزٹ کریں گی اور ہر سکول اپنی بسے خریدنے کا پابند ہوگا صبح بھر میں چھ ہزار سے زائد سرکاری سکولوں کے کمپیوٹر ٹیچرز کی سنیں گے کمپیوٹر ٹیچرز کی تین سے پانچ سالہ سرویس کو تحفظ مل گیا محکمہ سکول ایڈیوکیشن کا کمپیوٹر ٹیچرز کی مستقلی کی تاریخیں درست کرنے کا فیصلہ کمپیوٹر ٹیچرز کے حوالے سے جاری حکمات کام کر گئے محکمہ سکول ایڈیوکیشن نے کمپیوٹر ٹیچرز کی مستقلی کی تاریخیں درست کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے لاہور سمیت مختلف ازرا میں کمپیوٹر ٹیچرز کی مستقلی کے آرڈرز ریوائز ہونے لگے لاہور میں سیو ایڈوکیشن پرویز اختر نے کمپیوٹر ٹیچرز میں آرڈر تقسیم کیے تقریب مقامی سکول میں مناقت کی گئے تقریب میں سبائی صدر پیکٹ کاشف شہزار چوہدی، شہزار بھٹی، آمیر حفیظ، سید متصر حسین، انصر رزا، اجاز حسین، زہیب نیازی، جعوید اقبال، سائمہ، مریم اور دیگر بھی موجود تھے سبائی صدر کاشف چوہدی کا کہنا تھا کہ کمپیوٹر ٹیچرز کی سرویس کے میاد کا مسئلہ عرصہ دراز سے ارتفاع کا شکار تھا ینگ ڈاکٹرز کی ٹیچنگ ہسپتالوں میں ہر تالکار نواروز علاج معالجہ بدترین تاتل سے دوچار تشخیصی ٹیسٹ بھی بن، اوپی ڈی بن ہونے سے ہزاروں مریض دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور، کوئی پرسانے حال نہیں ینگ ڈاکٹرز کی ہٹ دھرمی برقرار، سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں میں آؤٹڈور میں ہر تال کا نواروز ہر تال سے سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں میں علاج معالجہ بدترین تاتل سے دوچار رہا اور آؤٹڈور میں آنے والے ہزاروں مریض دربدر ہوتے رہے ہر تال کی باعث اوپی ڈی میں مریضوں کے تشخیصی ٹیسٹ بھی بند کر دیے گئے سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں میں علاج معالجہ کی بدترین بندش پر محکمہ صحت اور وائی ڈی اے کے مابین ڈیڈ لاغ برقرار ہے یونگ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ گجرات میں ڈاکٹر زیشان کے قاتلوں کی گرفتاری اور ڈاکٹرز کے خلاف محکمہ صحت کی انتقامی کاروائیاں بند کرنے تک احتجاج اور ہڑتال جاری رکھی جائے گی لیسکو میں سیاسی بنیادوں پر افسران کے تبادلوں کا سلسلہ ایک بار پھر سے شروع ہو گیا تین ماہ قبل کمپنی کے تمام افسران کو تبدیل کرنے کے باوجود من پسند ایکسینز اور ایس ڈیوز کے تقرر تبادلوں کا دوبارہ سے آغاز ہو چکا ہے لیسکو میں سیکیٹری پاور ڈیویزن کے احکامات کی روشنی میں تمام افسران کو تین ماہ قبل تبدیل کیا گیا تاہم بعض افسران کی تائیناتی پر مقامی سیاسی شخصیات کو تحفظات تھے جس کے بعد دوبارہ تبادلے شروع ہو گئے چند روز کے دوران ایکسین سمن آباد نومان بھٹی کو تبدیل کر کے راوی روڈ ڈیویزن جبکہ راوی روڈ سے زبیر سرور کو تبدیل کر کے ایکسین سمن آباد ڈیویزن لگا دیا گیا ہے ایکسین عزیز بھٹی ڈیویزن میاں امین کو ہٹا کر ملک شاہد جبکہ ایکسین ٹاؤنشپ ڈیویزن نومان غنی کو تبدیل کر کے فیاض احمد کی تقرری کر دی گئی ہے اسٹیو اتحاد کالونی اظہر بلوچ کو تبدیل کر کے شاہپور سب ڈیویزن اسٹیو مانگا منڈی کوکب بڑائچ کو تبدیل کر کے گلدش ٹاؤن سب ڈیویزن اسٹیو اقبال ٹاؤن سب ڈیویزن کلیم جعفر کو تبدیل کر کے مانگا منڈی اسٹیو الطاف کالونی جنید اقبال کو ائرپورٹ سب ڈیویزن جبکہ راہیل کو اسٹیو الطاف کالونی لگا دیا گیا ہے جمشید خرشید کو لیبرٹی سب ڈیویشن، ایس ٹیو تیمور عالم کو تبدیل کر کے سغیر احمد کو اسلامیہ پارک، ایس ٹیو گلدشت، اویس میمن کو تبدیل کر کے علامہ اقبال ٹاؤن، ایس ٹیو الطاف کولونی جنید اقبال کو تبدیل کر کے ائرپورٹ سب ڈیویشن لگا دیا گیا ہے بھارتی پنجاب سے آئے سکھیاتریوں کو لاہور میں لوٹنے والے غیر ملکی میاں بیوی سمیت تین ملزیمان پکڑے کے پولیس نے گروہ پر غیر ملکی خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرنے کا شبہ ظاہر کر دیا بھارتی پنجاب سے آئے سکھیاتری خاندان کے ساتھ لوٹ مار کرنے والے افراد غیر ملکی میاں بیوی نکلے ایک ہزار کیمروں کی فٹیجز دیکھنے کے بعد پولیس نے ملزیمان کا تاقب کر کے گرفتار کر لیا 29 نومبر کی سپہر گل بگ میں شاپنگ کے دران کول جیت سنگھ ان کی اہلیہ اور ملازم سے پولیس وردی میں ملبوس کار سواروں نے واردات کی تھی پولیس نے ایک ہزار کیمروں کی فٹیجز دیکھنے کے ساتھ ساتھ گیارہ سو گھروں کا ریکارڈ چیک کیا اور بلاخر ملزیمان کا سراغ لگا کر کراچی جا کر غیر ملکی شخص ملزیم شاروخ اس کی اہلیہ رہانہ شاروخ اور ساتھی ارفان کو گرفتار کر لیا جہاں پہ بھی ہمیں اطلاع ملی ہم وہاں تک پہنچے ایک ہزار سے زیادہ کیمرے چیک کیے گئے ایک ہزار سے زیادہ گھروں میں پتہ جو ہی کی گئی اور میں مشکور ہوں ان فیملیز کا بھی جنہوں نے ان ملزمان کو پکڑنے میں کیمروں کے حوالے سے لہور پولیس کی مدد کی شاروخ نام کے اس مین ملزم کو گرفتار کر چکے ہیں اس سے وہ وردی برامت ہو چکی ہے وارلس سیٹ برامت ہو چکا ہے وہ پسٹل برامت ہو چکا ہے اس کے ساتھ اس کے جو ہمراہی ملزم تھے رہانہ شاروخ اور محمد رفان ان کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے ملزمان کی گرفتاری اور رقم کی وادسی پر سکھاندان پولیس سمید ہر شعبے کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے پولیس کا کہنا ہے کہ سکھ یادیوں کو لوٹنے والے گروہ کا غیر ملکی خفیہ جنسی کے ایجنٹ کے طور پر کام کرنے کا شبہ ہے مزید تفتیش جاری ہے ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود چہدی پرویز الہی کی اسلام آباد پولیس کے ہاتھوں گرفتاری کا کیس لاہور ہائی کورٹ نے پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی دخواست نمٹانے کا تحریری حکم جاری کر دیا جسٹس سلطان تنویر احمد نے کیسرا الہی کی پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر ساتھ صفات کا تحریری فیصلہ جاری کیا ہے عدالت نے ڈی آئی جی علی ناصر رزوی ڈی آئی جی عمران کشور اور ایس پی رانہ محمد اسلم کا غیر مشروط معافی نامہ منظور کرتے ہوئے درخواست نمٹا دی عدالتی فیصلے میں لکھا ہے ڈی آئی جی آپریشنز اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے تحریری طور پر غیر مشروط معافی مانگی مستقبل میں احتیاط کرنے کی یقین دہانی کروائی عدالت کو مزید کاروائی کی ضرورت نظر نہیں آتی توہین کا مقصد انتقام لینا نہیں اسلام معافی کا ذکر بھی ہے